بنداس بول بنداس میں ہم آپ کے سامنے مدہ لے کر آئے جیسے کہ دیکھ رہے ہیں آپ ہم آپ کو پوچھ رہے کی کیا بھارت کو پورنستان کا حب بنایا جا رہا ہے بھارت میں یہ پورنستان کیسے بڑھایا جا رہا ہے ہندوستان کا پورنستان کیسے ہو رہا ہے آج کا یہ بنداس یہی وشے پر لے کر آپ کے سامنے آیا ہے وشے بہت چنتہ کا ہے ہم پرناموں کے اوپر تو باتیں کرتے ہیں کارنوں پر باتیں نہیں کرتے اور کارن چھوڑ جاتے ہیں اس لئے ہم اس کے اوپائی کے دشاں میں جاہی نہیں پاتے بھارت میں لگاتار بڑھتے اپراد اور خاص کر کے یون اپراد بلاتکار یہ کیوں بڑھ رہے ہیں اس کے بیشے میں جب سرچ ہم نے کیا ادھین کئی ایکسپرٹس نے کیا یا سماج کے ادھین کرنے والے کئی لوگوں نے ہم تک جو جان کر رہا بھیجی اس کے کچھ مدہ ہم آپ کے پاس لگاتات لے کر آنے والے ہیں ان میں سے ایک مہت پورن مدہ سامنے آیا ہے جو اس دیش کے لوگوں کو چوکانے والا ہے اور گمبرتہ کے ساتھ اس کو دیکھنا چاہیے انٹرنیٹ جو ہمارے لئے یا دنیا کے لئے اپریاری ہو گیا ہے اور انیواری ہو گیا ہے اس انٹرنیٹ پر 2004 سے لے کے 2010 تک اتنے لمبے سمجھ تک بھارت پورن کی سرچ میں سیکس کی سرچ میں ٹاپ ٹین میں بھی نہیں تھا لیکن 2011-12 میں اچانک بھارت ٹاپ ٹین میں ہی نہیں آیا بلکہ بھارت دنیا کے چوتھے نمبر کا دیش بن گیا جہاں پر انٹرنیٹ پر پورنیوگرافی ارثات آشلیل ویڈیو سب سے زیادہ دیکھے جاتے ہیں یہ سویمان کی چیز تو نچھت نہیں ہے اس کو کھلا واتاورن دینے والے خوش بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس کا پرنام جو لگاتار بڑھ رہے بلاتکار اور یونہ پراد ہے یہ اگر آتا ہے تو شاید کھلا بازار دینے والے بھی اس سے سہمت نہیں ہوں گے اور اس لئے یہ مدہ ہم آپ کے سامنے لے کر آئے اس وشے پر پورے دیش کو بولنا ہے یہ مدہ کیول چرچہ میں آنے والے خبر تک سیمیت نہیں ہے یہ بات کیول سنسکرٹی تک نہیں ہے کیونکہ یہ بات اس کے آگے بڑھ کر کرائیم تک گئی ہے اور وہ کرائیم آپ کی بیٹی آپ کی پوتی ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور ایسا ہی نہیں کہے کیول بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں بیٹوں کا بھی سوشن ہو رہا ہے اور یہ اتنا گمبھیر ہے جو ہمیں گھنٹے پھر آپ کو بتائیں گے آپ اس کو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے اس لئے آج کی اس بنداز بورد ڈٹے رہیے اپنے مطروں کو دیکھنے کے لئے کہیے ہم بھارت میں ویڈیو کان پر بک ٹی وی پر ڈیش ٹی وی ایچ ڈی پر بھارت کے کیبل میں سیٹ اوپ باکس پر انٹرنیٹ پر www.sudarshannews.com پر ایویلیبل ہے آپ ہمیں اس کو انٹرنیٹ پر دیکھتے ہوئے موبال پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں جیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ کارکم دیکھنے کے لئے کہیے کیونکہ یہ مدہ کیبل سدرشن کا نہیں ہے یا آپ کا ہمارا ہمارے گھر اور ہمارے آگلے پیڈیو کے ساتھ چڑھا ہوا ہے آئیے آپ کی پرتکرال دینے کے پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں مدے پر دو درندوں نے پون فلم دیکھی اور اپنی حوص مٹانے کے لئے ایک پانچ سال کی گڑیا کا ریپ کیا اس کے بعد دیش میں پون کو لے کر کئی طرح کے سوال کھڑے ہونے لگے درندگی کے خلاف ویروہ پردیشن ہوئے تو سرکار بھی گھورا گئی سرکار نے بھی پون فلموں اور ویب سائٹوں کو پرتیبند کرنے کی تیاری کی بات کی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سرکار پون کو پرتیبند کر پائے گی جی ہاں ایسا لگتا نہیں ہے کیونکہ حالیہ سروے کے مطابق بھارت میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والے 60% لوگ پون سامگری دیکھتے ہیں یہی نہیں انٹرنیٹ پر موجود 56% کنٹینٹ کسی نہ کسی روپ میں اشلیل ہے ایسے میں بڑا سوال اٹھتا ہے کہ بھارت کو پون سے کیسے چھٹکارا ملے اس کے لیے ہمیں جاننا ہوگا کہ بھارت پون کی مہماری کیسے بن گیا ایسا کیا ہوا کہ انٹرنیٹ یوز کرنے والے لوگ پون کو اچانک اتنا ادھک سرچ کرنے لگے اس کا جواب ہم نے دلاشا کچھ اپیوگی گوگل ٹولز کے ذریعے گوگل نے ہمیں 2004 سے اب تک کے سرچ انٹریسٹ آکڑے اپلک کرائے آکڑے کافی حیرت انگیز نکلے 2004 سے 2010 تک بھارت کبھی پون سرچ کرنے والی شیرش دس دیشوں میں نہیں رہا ہے 2011 میں پہلی بار نووے ستان پر آیا 2012 میں بھارت اس سوچی میں پانچوے ستان پر تھا اور پچھلے بارہ مہینوں میں یہ چوتھے ستان پر ہے یہی حال سیکس شبد سرچ کرنے کا بھی ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ 2011 میں ایسا کیا ہوا کہ پون مہارت نے مہاماری کی طرح فیل گیا تو اس کا سیدھا جواب ہے 2011 میں پہلی بار ایک پون سٹار مین سٹریم میڈیا کے ذریعے خبر منی وہ خبر اور کسی کی نہیں پون کی مہارانی سنی لیون کی ہے دراصل سنی لیون نے بگ بوس کے ذریعے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں قدم رکھا اس کے بعد سنی لیون خبروں میں چھائی رہی 2012 میں سنی لیون ایک مادر ایسی سخشیت تھی جو رائسنگ سرچ میں ٹاپ ٹین کی ورڈ میں جگہ بنا سکی یعنی 2011 اور 2012 میں سنی لیون کو خوب سرچ کیا گیا ایسے میں سنی لیون کو سرچ کرتے سمیں بھارتی پون تک پہنچ گئے حالات یہ ہوئے کہ انٹرنیٹ پر پون سے دور رہنے والے بھارتی ہیں دو سال میں پون سرچ کرنے کے ماملے میں ٹاپ ٹائپ میں پہنچ گئے گڑیا ریپ کیس کے بعد پون کو پرتیبندھت کرنے کی بات زوروں پر ہے لیکن سنی لیون کو لانے والی پوڑیا بھٹ گڑیا ریپ کو سمجھنے کی بات کہتی ہے پوڑیا بھٹ کہتی ہے کہ گڑیا سے کن پرستیتیوں میں ریپ ہوا میں یہ سمجھنے کی کوشش کروں گی ایسے میں پوڑیا بھٹ سے سوال پوچھا گیا کہ انہیں ریپ پر بولنے کا ادھیکار کیا ہے کیا پوڑیا بھٹ اب پون دیکھ کر ریپ پر فلم بنانے جا رہی ہے کیا بھٹ جیسے لوگ ایسے ہی ہماری سناتن سنسکرتی کا چیہرن کرتے رہیں گے کیا بھارت میں بھی شرلین چوپڑا وینا ملک اور پونم پانڈے جیسے اشلی لوگ پیدا ہوتے رہیں گے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کیا پون اور پون بیچنے والوں کو روکا جائے ویسے تو بھارتی کانونوں میں پون دیکھنا اپراد نہیں ہے لیکن پون سامگری نرمان کرنا پوری طرح سے گیر کانونی ہے آئی ٹی ایک کی دھارہ سنسٹ کے تحت اشلی کنٹین تیار کرنا اپراد ہے تو پھر کیوں ہمارے دیش میں مہیش بھٹ جیسے لوگ پون کو بڑاوہ دینے میں لگے ہوئے ہیں کیوں ہم بھارتی کانونوں کو اتنا سختوں نہیں بنا پا رہے ہیں کیوں ہماری سرکار پورنوگرافی کو کھلی چھوٹ دے رہی ہے تو یہ مددہ ہے اور اس مددے پر بولنا ضروری ہے بولنا بنتا ہے اس پر چپ بیٹنے والے کو معافی نہیں ہے کالر کے پاس چلتے ہیں نمسکار نمسکار سورجی آپ کو ہم دھنیواز دیتے ہیں کہ آپ نے یہ آن تک واد سے بھی گمبر اور خطرنا ایسے مددے کو آجیتا ہے یہ جو یہ ایک ویشوہ میں کوئی ہمارے سترو راستر ہے جو ہمارے پورے راستر کو آج صحیح نہیں سکتی سے تو کوئی سامرہ جیواز چلا ہے نہیں جا سکتا تو یہ ہمارے یوگاوں کو سنسکار اور چاریتر سے رہیل کر کے مانسک بیمار بنا کے ہمارے بجار کے اوپر کبجہ کرنا چاہتے ہیں دیکھئے یہاں بڑے سہروں کی تو باتیں چھوڑی ہیں یہاں چھوٹے چھوٹے کسبور محلوں میں بھی نقلتہ پروس ہی جاتی ہے اور بڑی دکھ کی بات ہے کہ ہمارا سماج اجل مطن کی اور اگرسر ہو رہا ہے ہمارے یوہ اس میں دیکھئے جب ریپ کا جو واقعہ ہوگا بھوٹ کا ابھی جتبینوں میں تو اس میں پیانہ لے کے لیا تھا تو یہ تو سب بہت غلط باتیں ہو رہی ہیں اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے جیے اس کی بھرسنہ جتنی ہو اتنی کم ہے اس کو بھرسنہ کر کے روکنے والی یہ بات نہیں ہے یہ جا کر اس کو پوری طریقے سے بند کرنے والی بات ہے اور جیسے گی سکوالر نے کہا یہ آتنگواد سے بھی زیادہ خدرناک ہے آتنگواد تو شسر کے ساتھ وار کرتا ہے دشمن آ کے وار کرتا ہے اس میں ہم ہی اپنا ویویک جب خو دیتے ہیں تو خود ہی اپنے بھوششہ کا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا ہم دشمن بن جاتے ہیں آتیوادی آتنگوادی بن جاتے ہیں اور یہ آتیوادی سیکس کے پرتی اتنا کرشن پیدا کرتی ہے کہ اس کے لگاتار کئی پہلو سامنے آتے ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور اپنے پرتیقریا اپنے نولیج کے ساتھ اس کارکم کو آگے بڑھا سکتے ہیں آگلے کالر کے پاس چلتے ہیں نمسکار بولی مانے سریل جی نمسکار میں سنجھے اپادیا بولنا ہوں پچھے منگال سے آج راشتی سکتیوں کی بلاسی ماہ سکتہوں کو گرامت بھیا ہے بھارت کو لوٹنے کے پہلے کی تیاری ہوا سکتیوں کو بلاسی چاہی دوائی تو نہیں دی جا رہی ہے دوسری چیزیں ہیں کہ آپ ہم لوگ ایک چلچتر دیکھے تھے جس میں ایک سترند کا کھلاری اور اتنا سترہ میں مسئول ہو جاتا ہے کہ اپنے راجی کو بھی کھو بیٹھتا ہے اسی کی پنڈا فرطی آج ہو رہی ہے آج پرنیستان برانے کی سب سے بڑی قواعد ہے کہ نیتاؤں کو لوٹ کرنے کی چھوٹ بھی جائے آج بھارت کی یوہ جنمانس کی ارجہ جس طرح سے ذکھ بھامیت ہے اس کا مکے کارا رہے کی لارڈ مہکالے کی سچا پتتی میں اپنے پرانے سسکر سسکار کی نیتانت ابھاؤ اور دوسری طرف سچا کا گھوڑ ابھاؤ اس طرح سے کچھ اسیچید لوگوں نے ابھی بلتکار کیے جس میں بیقتی صحیح اور بلت کا فرق نہیں سمجھ پاتا ہے وہ ایک پسو کے سمان ہو جاتا ہے آج بھارت پرنیستان بننے کی راہ پر آگے بڑھ رہا ہے تو اس کا فائدہ میتاؤں کو پرتیچ ملنا ہے آج کانگریس کے دورہ اتنا دیش کو لوتا جا رہا ہے یہ جی اتنی ہی گھوٹالے بھی سکے ہمیں کسی دیشوں میں ہوتا تو جنتہ ان کو گھروں سے کھیج کر راستے پر لے آتی سریعہ جی آج چائنیاں ہماری سیماوں میں گھوز آتا ہے چلی آج ہم ایک ہی وشے پر بات کرے میں بنداز کے سنمانیے سارے کوالر کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم سارے مدیاب کے لیے لے کے آتے ہیں لیکن جس دن جو وشے ہے اس پر ہم زیادہ اگر اپنا فوکس کانسنٹریٹ کریں گے تو ہم نچی طور پر اور اس کا ہی آؤٹپوٹ زیادہ اچھا دیں گے ہم کو پر اوہر اچھی ریٹنگ رکھنی ہے اس لئے ہم کو اس وشے پر ایک ہی وشے پر زیادہ فوکس کر کے اسے گھنٹے میں کام کرنا ہے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس میں ایک گھر سرکاری سنگٹھن کا آکڑا بتاتا ہے کہ یہ آٹھوی ککشا سے لے کے دسوی اور دسوی سے باروی تک جانے والے چھاتروں میں دو ہزار دس سے لے کے دو ہزار بارہ تک اگر آکڑے نکالے گئے تو یہ پایا گیا کہ جو چھاتر آٹھوی سے دسوی اور دسوی سے باروی میں دو ہزار دس تک اچھا پرپارمنس کر رہے تھے وہ چھاتر کیوں دو ہزار بارہ کو اچھا پرپارمنس نہیں کر پائیں تو آپ چوک جائیں گے 53% 93% چھاتروں نے پورن پورن کی وشے میں ایڈکٹ ہونے کے کارن بھلے وہ موبال کے دوارہ ہو انٹرنیٹ میں کمپوٹر کے دوارہ ہو اس کے کارن پڑھائی میں ان کا دھیان ہٹ گیا اور وہ اس رینکنگ سے پیچھے ہٹ گئے یہ 50% سے بھی زیادہ ہے اگلے کولا نمشکار بولیے کیا کہنا ہے آپ کو ہلو ہلو سر میں رادی شام بول رہا ہوں ہر یہ آنا ہے کچھر ڈریشٹک سے ہاں سر جو ایڈورٹائزمنٹ ہے سر چلے کال چاہت توڑ گیا ہے ہم دوسرے کالر کے پاس بھی جائیں گے آپ بھی کال کر سکتے ہیں اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں کال کرنے کے لئے آپ کیول ٹیلی فون لائن ہی نہیں بلکہ آپ انٹرنیٹ کا اوپیو بھی کر سکتے ہیں اگلے کالر نمشکار نمشکار میرا رہاں دیپک ہے بولیے میں دلیلی ایم سی آر سے بول رہا ہوں اور مجھے یہ جو آپ کا ٹوپک ہے یہ بہت ہی جیادہ مجھے لگتا ہے کہ انیس سو نبیے سے ہی کی نیو ڈالی جا چکی تھی جب ہمارے ہاں وہ کے بل ٹی بی کے نام پر اشریتہ پروکسر شروع ہو چکا تھا اور اب اس اشریتہ کا فتح دیا جا رہا ہے مطلب بلکل سرم تھیما تر پہنچ رہے ہیں اور ایک دوہزار کیارہ سے جو آپ نے بتایا میں خود ایک انٹرنیٹ یوزر روم ایک ریڈک بہت خیمت ویبسائیڈ ہے اس پر جان بجھ کے اشریت پر کیا پر نیچے وہ چاہنے لگے ایک کچھ سبیسی جروع ہوا ہے اور مطلب ساری ساری ویبسائیڈ کو میں دیکھ رہا ہوں سب تر اشریتہ پر پر اشریتہ جانے لگی جلدی تو یہ ایک بہت کچھ سازیت لگ رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ ہمارے جو دیش کو چلانے والے جو بلکل بلکی بلکی ویدان سوا میں بھی یہ آشلیل پورن سائیڈ کو دیکھتے ہوئے پکڑے گئے جو پکڑے گئے وہ تو بیچاری سامنے آئے لیکن جو پکڑے نہیں گئے وہ کتنے ہیں نہ جانے ڈلی میں بھی کتنا دیکھا جاتا ہے یہ بھی کھوچ کا وشہ ہے اگلے کالر کے پاس بھی جائیں گے لیکن ساتھ ساتھ ہم ہر کال کے بیچ میں آپ کو ایک ایک مدہ بھی بتاتے جائیں گے جو آپ کے لئے نچے چوکانے والا رہے گا کی پورنگرافی کا کتنا غلط پرباو پڑ رہا ہے آپ کو پتا ہوگا کی اور یہ بھی بتائیں گی کہ یہ کیسے کیسے آپ تک پہنچتا ہے لیکن کالر کے پاس چلتے ہیں نمشکار نمشکار سریز جی پڑھا میں راجکون بولوں ہیڈوارز میں بولیے یہ ہمارے دیس کے اندر پورنگرافی کو ایسے بڑھا رہے ہیں یہ لوگ ایسے ایسے لوگوں لے کے آ رہے ہیں تو کیا ہوگا بہت بڑا رول ہے فلم ہوگا یہ فلمیں ہمارے دیس میں ایسی گندی فلمیں بنائی جا رہی ہیں اس سے ہمارے دیس میں نیتک اور چریترک پدن بہت تیر سے ہو رہا ہے اس چیز کے اوپر سرکار کو روک لگانی چاہیے تب ہی صدار ہوگا یہ ہم تک کیسے پہنچایا جاتا ہے اس کے کئی پرکار کے ادھا رہنے آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے ویڈیو پارلر ہوتے تھے ویڈیو پارلر کے ساتھ ساتھ جب پارلر کی سنکھیا گھٹنے لگی یا اس پر ریڈ کر کر اس کو بند کرنے کے لیے پولیس نے عبیان چلائے تو اس کی سیڈی بازار میں ملنے لگی سیڈی لگے گھر پہ اس کو دیکھتے تھے اس کے بعد موبائل میں اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کی فیسلیٹی آئی تو ایک غیر سرکاری سنسطہ کے آنمان کے آنسار جو بیبندہ پرکار کے گاؤں سے لے کے شہروں تک جو موبائل میں ویڈیو ڈالنے کے سٹورز چلتے ہیں ان میں 83 پرتیشت ویڈیو اشلیل ڈالے جاتے ہیں اور جو گانے ڈالے جاتے ہیں 64% چو ست پرتیشت گانے آشلیل تا کے کٹیگری میں آنے والے ڈالے جاتے ہیں آڈیو سننے میں بھی اور ویڈیو دیکھنے میں بھی پورن کا اتنا زبردست پرتیشت ہے یہ پارلر بند ہو گیا اور آپ کے ہاتھ میں ہی موبائل پارلر آ گیا جس کے کارنی اور آسان ہو گیا اس تک کیسے پہنچتے ہیں یہ بھی بتائیں گے لیکن ایک کالر کے پاس ہلو بولیے ہم یا ہم ہم بنارہ سے منجلنا تیواری بول رہے ہیں ہم 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 کہنا چاہتے ہیں کہ آپ جو یہ پولوگرافی جو یہ آپ پولوگرافی بکھا رہے ہیں اس میں کیول موبائل کا موبائل اور ٹی وی کا سب سے بڑا دوسپر بھاو چل رہا ہے اور ہمارے دیش کے نیتا جو ہیں اس کو اور بڑھاو دے رہا ہے تاکہ ہمارے دیش میں جتنے جی لوگ ہیں سب اس کا دورپیوگ کریں ہم اس کے ساتھ یہ پاس لے کے چلتے ہیں لیکن اس کے پاس جانے کے پہلے آپ کو بتاتے ہی ہم تک موبائل کے دوارہ کیسے پہنچا جاتا ہے موبائل کے اوپر آپ کے انٹرنیٹ کا یو جادہ سے جادہ ہو موبائل کمپنیا کیونکہ جتنا پیسہ ملتا ہے اس سے زیادہ پیسہ موبائل کمپنیوں کو انٹرنیٹ کے ڈاٹا سے ملتا ہے اور ڈاٹا جادہ سے جادہ یوز کوئی بھکتی سنگیت سننے کے لئے تو شاید کم کرے گیا ایسا مان کر موبائل کمپنیا آپ کے موبائل پر لگاتار ایسا کرتے 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 آپ گھنٹو اس ویڈیو کو دیکھتے لگاتار آنے والے ایسے سمس جو آپ کو مجبور کرتے کلک کرنے کے لئے یہ بہت بڑا سادھن موبائل کمپنیوں کے لئے بزنیس کا بن گیا ہے اگلے کولا نمسکار بولیے میں لگے دیسواسی لین ہوتا جا رہا ہے سوامی رام دیو جی کی پریورتن کا نعرہ لگاتے ہیں جو کی آج کے بھارت کے لئے اتی آوست ہو گیا کرپیہ دیس ہیت میں بھارت مات کی جائے دنیو 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 ہبھی اگلے کولر کے پاس بھی جائیں لیکن کی آپ جانتے ہے کہ بھارت موبائل کے ڈاٹا کے یوز میں جو یوز سیکس کے لئے ہوتا ہے 43% سے بھی جادہ ہے اگر آپ ضروری ایمیل چیک کرنے ضروری میشج دینے اس سے زیادہ اپیوک سیکس کے لئے کرنے والوں کا پرتیشت شہروں میں 73% اور گاؤں میں 43% ہے اگلے کولر نمشکار نمشکار سریج جی بولیے بولتے رہی آپ نمشکار سریج جی میرا نام راجوڑشی ہے اور میں امریکہ سے بول رہا ہوں اور مجھے بہت خوش ہے کہ آپ آج اس مددے کو سامنے لے آئے اور جہاں تک پورن کا سوال ہے تو یہاں پر آپ لوگ حاصل کرنے کے لئے آج ہمارے دیش میں بلاتکار ہوتے جا رہے جہاں پہ لڑکیوں کو سامان کی طرح استعمال کیا جاتا ہے اور میں مانتا ہوں کہ یہ دیش کی سانسکرتی پہ ایک سیدھا گاؤ ہے اور اس کے لئے ہمارے دیش میں بہت سارے ایسے بلاتکار اور امریکہ میں بیٹھے بھارتی کو بھی اس وشے کی چنت آئے کیونکہ اس دش پر دیش دیکھ چکے اور آب یہ بھارت میں ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے اس لئے اس وشے پر ہم کو فیس بک پر بھی سب سے زیادہ پرتکر اگر کئی آئی ہے تو ویدیش میں اس وشے کا دش پر بھاؤ اس کا کتنا گلت اوپیوگ یا کتنا بڑا سماش پر گلت پر 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 دیکھ چکے ہیں اور اس سے بھارت کو بچانی کیلئے جاگرود کرنی کے سب سے زیادہ جاگرود کی سندیش اگر کئی سی آئے تو ویدیش شاہ ہے اگلے کالر کے پاس بھی چلیں گے آپ بھی کال کر سکتے ہیں اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں نمشکار بولیے سدhasan نیوز چینل بہت بڑی ہے ہم بہت ہچھا لگا یہ پروگرام دیکھ کے میں گھڑا سے پاوین پرندیا بول رہا ہوں امدhapad سے رج سب سموٹی رانی جنہ بھی پوڑن ویڈیو سیڈی کے پالے بہت کی بولا تھا کہ دستہ سب روپے مل رہا ہم بوم کلروں ہو اس لئے آج ہم بندہ سے لے کر آئے ہے اور اس دیش کو پہلے زگانہ ضروری ہے سرکار تو پتہ نہیں کب جگے گی یا سرکار کو شروع رکھنے کے لئے ہی دباؤ بنانے والے زیادہ رہیں گے اور اس لئے بندہ بول میں ہم اس مددے کو لے کر رہا ہے آگلے کالر کے پاتھ چلتے نمسکار میں سمیتر پاند بھانی 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 ہمارے سناتن بھانی کیلئی کیا جائے یہ اتنا ڈیلیم ہوتا ہے اتنا پتاری ہوتا ہے کہ ہمارے کشور و آیوہ اس کی بڑا بھانی 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 نوز کر لیتے ہیں میں بھانی 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 اگلے کالر کے پاتھ چلتے نمشکار میں سعودی عرب سے بول رہی ہوں اور یہ گورنمنٹ اور اپنی گورنمنٹ مگر تلنا کی جائے تو جمین آسمان کانتر ہے یہاں کی گورنمنٹ یہ سب جو سائٹ ہوتے اس کو بین کر رکھا ہے اور تھوڑی سی بھی چھیڑ کھانی ہو تو اس کی بہت سکت سجا ہے ایسا ہمارے دیش میں کیوں نہیں کیا رہا اور یہ جو ہمارے بھارتی سینیما ہے کیا ان کی مانسکتہ اتنی وکریت ہو چکی ہے کہ ان کو عورتوں کی سیوہ اور کچھ دکھتا ہی نہیں کی پیار محمد محمد اور بلات کار کی بات نہیں دکھائی جاتی ہے اصلیل دیکھنے بہت شوکین ہے بس سامنے آنے پہ وہ اپنی بات اس طرح کہتے ہیں جیسے وہ بہت بڑے انسان ہیں بٹ انسان کے روپ میں جانور بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں پہچاننا بہت مسکل ہے ہر ایک انسان کو اپنی اٹھانا ہے ہمت کر آگے بڑھ اور سعودی عرب کو لوگ کہتے ہیں گلف کنٹری میں بہت خوش ہوں میں روڈ پہ اکیلے گھوم سکتی ہوں کوئی مجھے کچھ بول نہیں سکتا میں بہت اتمنی وشواف کی گھوم ہوں وہ اپنے دیس میں نہیں ملتا کیا اگر یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ شراب کے نسے میں ریپ کرتے ہیں بلات کار کرتے ہیں اور ان کو اس سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو اس سمجھ میں یہ سمجھ میں رہی ہے کہ یہ میری اپنا ہی چراغ اپنے ہی گھر کو جلانے والی ستیتی پیدا ہوئی ہے بیٹیا ماں اور بہنے یہ رشتے بھی اب اس پورنگرافی کے آگ نے اتنے آگے بڑھا دی ہے کہ یہ کچھ بھی ساگ نے نہیں چھوڑا ہے اگلے کال نمشکار بولیے آہ ان فاکٹ ابھی جو یہ پورنگ ستار بارے میں جو دکھا رہے ہیں ان فاکٹ یہ جو ہونا نہیں چاہیے لیکن یہ چھوٹے بڑے کو جو 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 گوگل سر پر جا کے بہت سارے سی دکھا دیتے ہے تو اس کے بجے سے لوگ ہوجاتے ہیں ان فاکٹ یہ سیکشن 292 سے 94 میں پرائیبیٹی ہے اس طرح کی آف سین دکھانا کرنا تو اس کو پرائیبیٹ ہونا چاہیے دھنیواد لیکن کیا آپ جانتے ہے کہ سرکار کمپنی بی ایس 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 بھی سے بھی زیادہ گمبیر کہا ہیں اور اس کے پرنام اتنے برے ہو رہے ہیں کہ جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ وقت ماملہ ہے نیجی ماملہ ہے کہنے والے لوگ اپنے گھر میں کوئی کچھ بھی دیکھے سائبر کیفے میں پیسے جا کر کوئی کچھ بھی دیکھے نکلتا ہے تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتا کالر کے پاس چلتے نمشکار بولی سریش جی میں اشمی بھوران چنڈگر سی سر آپ پہلے تو آپ کو دھنیواز دینا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بہت ہم پورنو گرافی ہمارے دیش کو نسٹ کر رہی آج رام کے دیش میں شروف نکھا سنمان ہو رہا ہے اور یہ کوئی بھی سمپل آدمی ہو اگر وہ پورنو گرافی دیکھتا ہے تو وہ سنتولن خو بیتا اور وہ غلط کام کرتا ہے تو ہماری سرکار کیا کر رہی ہے ہمیں سرکار کیا کر رہی ہے وہ اس پہ پاون دیش لگاتی اور دوسرے کوئی بھی سنگٹن اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا رہے آپ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہم ہم بھی لگاتار کئی دنوں سے اس کے خلاف بولتے رہے کئی لوگ نے کہا کہ آپ اس کے خلاف بولوگے تو آپ کے یو آواز کم ہوں لیکن مطروں یہ ولٹا ہوا ہے ہم لگاتار اس کارتے ہیں آج وہ یو آواز کم نہیں ہے جو سدرشن کے فیس بک پر جوڑ کے اپنے آپ کو اس وشو کے خلاف ثابت کرتا ہے اس لیے اس کے خلاف بولنے والوں کو جو پیچھڑا ہوا کہتے تھے اب وہ نظریہ بدلنے لگا ہے کیونکہ اس آگڑوں نے جو فارورڈ ہے انہوں نے اس فارورڈ میں اپنے کو پیچھو تو چھوڑی دیا رشتے ناتے توڑ کر چھوڑ دیا اور اس کا کارن جب پرنوگرافی بنتی ہے تو اس کے خلاف بولنا بنتا ہے آگلے کالا نمشکار سر آگل آگل نے جو یہ بولا یوز کے بارے میں جو بولا ہمیں گمراہ کرنے کے بات یوز آپ کے پاس آتا ہے پون کرتا ہے آپ سے یوٹیوب پہ بات کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یوز بھلے ہی یہ پرنوگرافی دیکھتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے دوسرے جو لیڈی کناڈا یا امریکہ میں جا کے آرام سے اپنی لائیف بتا رہی تھی جس کو کوئی جو اپنی اچھا تھی یہاں آئی تھی اس کو بڑھاوا دینا مجھے میرے اصاب بہت خراب ہے اور میرے اصاب نیوز چینل بھی اسی دوڑ میں بڑھتے جا رہے ہیں جس کی بڑھتے بڑھتی جا رہی ہے خود کے کپڑے اتار کر اس دیش کو آگ لگانے والی اس شب میرے پاس نہیں کبھی بھی لینا چاہتا ہو ایسے لوگوں کا نام بھی نہیں آنا چاہیے لیکن جب ان کے خلاب بولنا ہے لڑنا ہے تو ان کا نام لینا اور اس کے بارے میں بولنا پڑتا ہے اس لئے بول رہے ہیں اس کے جنم دن پر دیش کے سارے اخبار وں نے نجانے کتنے کولم خپائے ٹی وی چینل وں نے جنرانے کتنے گھنٹے لگائے اور اس کے بعد 2011 12 میں یہ کون ہے اس کو دیکھنے کے لئے لوگ انٹرنیٹ پر گئے اور اس جال میں فس گئے اگلے کولر نمسکار بولیے ہاں بولیے جتنا بھی نیٹور شایڈ میں جو شایڈ دکھاتا ہے سب سے پہلے سرکار کو اس میں بین لگانے چاہیے جب تک بین نہیں لگاتا ہے بلت کار ہوتے رہیں گے بس اتنے چاہتا ہوں سرکار دنیواد سرکار نے بین لگانے کی بات آئی ہے آپ کو بتا دوں کہ دنیا کی زیادہ تر دیشوں نے یہاں پر جو گیٹوے ہے انٹرنیٹ کے اس میں کچھ شبدوں کو بین کر رکھا ہے جس میں سیکس شبد ڈالنے کے بعد کھلنے والے سائٹوں کو وہاں پر کھلنے نہیں دیتا چین تک اپنے یہاں پر ایسے اشلیل سائٹوں کو بین کر رکھتا ہے اور اگر ایسا کوئی پریاس کرتا ہے تو اس کو ایسے سائبر دنیا کے کئی دیشوں میں ہے اپنے آپ کو کھلا ماننے والے ایروپ کے کئی دیشوں نے بھی اپنے یہاں پر اس وشے میں سکتی کرنا شروع کیا ہے یہاں اس وشے کو وہاں پر بازار کے طور پر دیکھا جاتا ہے لیکن اس کا بھی جب دش پر نام ان کو دکھنے لگا ہے تو وہاں پر بھی اس وشے کے کانون بن رہے ہیں لیکن ہمارے یہاں سرکار کے پاس سرکار کے کئی سرکار کے پاس اپنے تمام لوگوں کو پیسے بٹورنے میں ہی اگر سمائی نہیں ہے تو اس وشے پر کام کرنے کے لئے کون آگے آئے آگلے کولر سرکار سرکار نمشکہ نمید بول رہا بولیے سرکار 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 بول رہا چاہتا تھا کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے آگ الگ مددو پہ آپ اپنے آواز اٹھاتے ہیں الگ الگ ٹھیک ابھی جو آپ آواز اٹھائی ہے میڈیا جس میں آپ انٹرنیٹ اور موبائل کی بات کر رہے ہیں ہم میں ایک اندرس جنہ سرکار کہ ٹی وی میں آج کارٹون ساتے ہیں بچوں کے ٹھیک اور ایڈز آتے ہیں ہم اور آپ نیوز پر جو کافی نامی جس ہم نیوز نیوز پر جو ریپوٹیتر نیوز پر ہم ان میں بھی جو میسیجز ہوتے ہیں بلکل 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 آپ ہم بات چھوڑ دیجئے ہم ہم کرنے وалы ہم ہن हنی سن ننگ نا 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 ہم نے اس دیش میں ایسی گڑبڑی کرنے والے اور گندہ کام کرنے والے لوگوں کو اپنی اپنی ہٹ لسٹ بنائی ہے اور ان کا ہم کائرکم کر رہے جیسے ہم نے زاکر نائک کا کیا OEC کا کیا مہش بھٹ کا کیا اور بھی کئے لوگوں کا کیا آج جیسے سنی لیون اور پورنگرافی کے خلاب کر رہے ایسے ہنی سنگھ کو بھی ایک دن دیکھنے والے ہیں اور ایسے اس پرکار کے گھنوں نے کرتے کرنے والے لوگوں کی لسٹ میں آپ بھی نام جوڑ سکتے ہیں ان لوگوں کا جو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دیش اور یہاں کی بیوستہ یہاں کی سمسطہ مانو ذاتی کے لیے وہ خطرہ ہے اگلے کالر نمشکار نمشکار دارنگراہ لیے شلوکتا سے ہے گھاپر مانچنگ بھوروں صاحب ہاں ہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں صاحب ہم جو اوپر سے نہیں پہلے ہمیں جان سے جانا چاہیے ہاں سے بیماری شروع ہوئی ہے پہلی تو پکٹر سنگیمہ جو یہ کہتے ہیں کہ پبلک جو مانگتی ہیں وہ ہمیں کہیں پیروہوں کو ہم نے دیکھا بھولتے ہوئے وہ کہتے ہیں پبلک کی دیماند ہے پبلک کے سامنے تم لائے ہوتے ہو تو پبلک تو وہ ہی دیکھے کہ آج کی ہوا پیڈی کو تم خواب دوسرا جو ٹی بی میں جو ہے ریائیٹی شو چاہتے ہیں اس میں اتنا زیادہ اوپن آر کو چھوٹ پڑھنگ بولتے ہیں وہ چیزیں وہ ہم کو روگنا چیئے آج سے ایک دو سال پہلے میں نے سپریم کورٹ میں کسی نے جو یاچی کا ذائر کی تھی یہ جو ایڈوٹائز اور جو یہ آسلی سے چیت رہتے ہیں ایڈوٹائیمن میں آتے ہیں تو سپریم کورٹ نے بھی ابھی دیکھائیے کہ ایزا اپنی مجھ سے کچھ چھے گا سکتا ہم مجھے اس وقت بھی سپریم کورٹ کے ہیں دوسرا تیسری بات ابھی دیسمبر کو جو ریپ ہوا ہے اوز میں ہماری جو ہے میلا آیوک کی آدھیاکش کہتی ہیں کہ سکولوں میں سیکس کے بارے میں پڑھے دانا چاہیے یہ گھٹیا سوچ اکنی بڑی آدھیاکش ریکھے اور دوسرا ابھی ہے کہ تین تار دن پہلے کسی نیوز چینل میں جو ہے یہ ہمیں بہت دوک ہے پڑھے لکھے زیادہ پڑھے لکھے زیادہ امریکہ اور انگلین میں آگے تو ان کو زیادہ ہم کو یہ سب سے بڑی دانواد ہم نے صدرشن ہی ہے جس نے بھارت میں پہلا کارکموس یون شکشہ کے اوپر کیا تھا جو کی یون شکشہ نہیں سیکس شکشہ تھی اور جو چیزیں ہم ٹی بی پہ نہیں دکھا سکتے یا جو آپ کو سیکس فلموں میں نہیں ملے گی اس سے بھی جیادہ گندے گرافکس کے ساتھ بک بنی تھی جو چھوڑے چھوڑے بچوں کے ہاتھ میں جانی تھی صدرشن نے ہی اس وشے پر زبد دست آواز اٹھائی اور کئی سانسدوں کو جگہ کر بھارت کے سانسد میں اس قانون کو پارید نہیں ہونے دیا ہم اس وشے پر الگ سے بھی بات کریں گے لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں اس وشے پر آپ کا کیا کہنا ہے اب کال کر کے بتا سکتے ہیں اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں نمشکار ہاں جی نمشکار ہمارا جو ہے کہ یہ سب کچھ ہونے والا نہیں ہے اور یہ جو ہے کہ دیش کے نام پہ سب سے بڑا جو ہے کلنک ہے فلم انڈسٹری کی بھارت میں شروعات راجہ حرید چندر پہ پہلی پچھر بنا کر ہوئی تھی جو راجہ حرید چندر کے بارے میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں لیکن اب راون پر لگاتار کئی فلمیں بن رہی ہے راجہ حرید چندر کے اوپر سو سال کے بعد دوبارہ کوئی فلم بنانے کو تیار نہیں لیکن راون کے اوپر ہلاکھو سال بعد بھی لگاتار کئی فلمیں آ رہی ہے اور اپنے فیس بک پر خود کے نام کے ساتھ راون لکھنے والوں کی بھی سنکیہ کم نہیں ہیں اب راون بننے سے زیادہ راون بننے میں شوک رکھتے ہیں لوگ اور یہی راون ایسے شاید راون نے بھی پورنگرافی نہیں دیکھی ہوگی اتنی پورنگرافی آج کے راون دیکھ رہے ہیں کولر بولیے بولیے کوئی نہیں آکے پورا یہ ٹیم کو نمسکار کرتا ہوں میں راجہ حرید چندر سے بول رہا ہوں یہ ہمارے جو سنسکرتی بگڑ رہی ہے یہ لوگ پاگل جو ہو رہے ہیں یہ ہمارے پڑے جو جیانی جو لوگ بیدیشوں میں جاتے ہیں ان کا دیا ہوا ہے وہاں سے سیکھ کر کے یہ سب آتے ہیں اور ہمارے دیش میں پھیلا دیتے ہیں یہ ٹھیک ہے اور ہمارے جو راجنیتا ہے ان کے پاس اپنے کرچی اور پرشتہ تار کے علاوہ اور کچھ دکتا نہیں ہے اس دیش کے بارے میں سوچنے کا سمائے نہیں ہے اگر ہوتا تو تھنگیلیون جیسی جو اپابیتر مہیلا ہے وہ اس دیش میں نہیں آتی نہ ہی ہمارے پابیتر بھارت ماتا کے تھاٹی پہ اپنا اتفائر رکھ سکتی تھی اور مہز بھج جیسے جو لوگ ہیں دیش دروہ دھم دروہ ایسے لوگوں کو جوتے مار کے بھگاتے جو کہ یہاں لے کے آئے ہیں اسے جہن جہن ہم کارن دکھاتے ہیں کہ کیا کارن ہے دیکھیں پورن گوگل سرچ میں بھارت شیش پر پہنچنے کو تیار دوہزار گیارہ اور بارہ میں بھارت میں گوگل پورن سرچ میں ایک دم سے ٹاپ پانچ میں پہنچ گیا بھارت میں انٹرنیٹ پریوک کرنے والے پیسٹ پتیشت لوگ گوگل سرچ کرنے میں لگے ہوئے پائے گئے پورن سٹاروں کو بھارت میں بڑھاوا بھارت کے کئی فلم کار انٹرٹینمنٹ کے نام پر پورن سٹاروں کو بڑھاوا دے رہے ہیں جیسے ہی بھارت میں ان پورن سٹاروں کا آگمن ہوا بھارتیوں نے پورن سرچ کرنا شروع کر دیا پورن مہارانیوں کا بھارت میں آگمن گوگل آکڑوں سے پتا چلا جیسے ہی سنیلیون بگ بوس میں آئیں ترن سنیلیون میڈیا میں چھا گئی بھارتی سنیلیون کو سرچ کرتے کرتے پورن تک پہنچ گئے سرکار کا اشلیلتا سے جڑے کانونوں کو کڑانا کرنا ہمارے دیش میں پورن دیکھنا کانونی اپرات نہیں ہے لیکن اس طرح کا کوئی بھی کانٹینٹ تیار کرنا گیر کانونی ہے لیکن مہیش بھٹ جیسے آج بھی اشلیل کانٹینٹ تیار کر رہے ہیں اشلیل ویب سائٹوں کو کھلی چھوٹ دیش میں لاکھوں پورن ویب سائٹ انٹرنیٹ پر اپلپد ہیں جیسے ہی ہم انٹرنیٹ پر اپنے کام کا کوئی بھی پیش سرچ کرتے ہیں ترنت ہمارے سامنے پورن سائٹ کے ویجیاپن دکھنے لگتے ہیں کولر کے پاس چلتے ہیں نمشکار نمشکار سدھے شاہب بنایئے ہو ہیٹ آکٹو یو ونڈرفول چینل ایک مووی دیکھی تھی اس میں کلتے ہیں بنیدار جن لوگوں کو شراب علاقے میں نے ان کا خون شراب کر دیا ہے پانی کر دیا ہے اسی طرح سے اپنے نوجوان پورے دیش کی نسل خراب کر رہے ہیں جو بھی تیچرز جو بھی تیرنس کہیں سکتے ہیں بار بار کہیں اپنے بچوں کو کچھ نہیں رکھا ہے اس میں ریالیٹی شو کیا ہے وہ داکھ پار کے عرباد ہے کونے وہ دڑکیاں کھے 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 ایسے ہستے ہیں جیسے ہمیں لوگ آئیٹیو والوں کو وہ کر رہے ہیں ایت ایز آل دے نانسنس اور ہم لوگ پورا پیاس کریں گے اس دیش میں اس حرام جادے پون آہ whatever it is it will be finished off we should try and try اور اپنے بچے سل ہو جائیں گے نمشکار سورج جی نمشکار نمشکار مکل شکلہ ہے میں ممبئی سے بول رہا ہوں اس وشاہ پر میرا یہ کہنا ہے کہ پورن تو پسلے بیس سال سے اس دیش میں پروسہ جا رہا ہے جب اداری کران کی شروعات ہوئی تو ادار بننے کے نام پر سب سے پہلے ہمارے دیش کے اندر یہ ننگی فلموں کی ہی شروعات ہوئی سن پاندھے تیرانبے سے اور دیرے دیرے کر کے انٹرنیٹ کے ذریعے آج یہ ہر ایک کے بچے بچے کے جی میں اب یہ پورن سائٹیں پہنچ گئی ہیں موبائل کے ذریعے اور اس کی وجہ سے سنسکرتی طریقے سے برشت ہوئی ہے اور عیسائی کرانے ہمارے دیش کا بڑھ رہا ہے اداری کران کے نام پر سرکاریں چاہیں تو اس کو بہت آسانی سے روک سکتی ہیں ہمارے یہاں پر انٹرنیٹ ایکسچینج ریگلیٹری آثورٹی ہے جو چاہے تو اس کو روک سکتی ہے پر سمسیاں وہاں پر یہ ہے کہ وہاں پر لوگوں کی کمی ہے اور سرکار اپنے ریبنیو کے نام پر اس طریقے کی ویب سائٹوں کو روکنا نہیں چاہتی سرکار چاہے تو کچھ نہیں کیا نہیں کر سکتی لیکن یہاں پر سرکار چاہے تو ابھی تھوڑے دیر پہلے کسی نے کہا تھا کہ سرکار کڑے کانون کیوں نہیں بناتی جو لونی سرکار ہے وہ کڑے کانون کیسے بنایے گی اور جو لنگڑی سرکار ہے وہ جو سے کئی سے بھاگے گی اس لئے سرکار سے کچھ اپکشا کرنا فیلحال تو کہی سے بھی واجب نہیں ہے ہم آپ کے سامنے اور بھی کئی کالر لکھر آئیں گے ہمارے پاس آج مہلاو کے بھی کافی کال آئے ہیں اور اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ وشیوں پر بنداس کے ول مہلاو کے لئے بھی ریزرو کرنا چاہیے اور جو پروش اپنے گھر سے کال کر رہے ہیں ان کو میرا آمان ہے کہ آپ کارکم میں اپنے گھر کی مہلاو کو بھی کال کرنے کے لئے بولتے جائیے کیونکہ اس وشی پر اگر وہ بولے وہ سامنے آئے وہ اپنے ویچار ویکت کرے تو شاید گھر میں جن کے مو پر وہ بول نہیں سکتی ان کے اوپر بھی اس کارکم کا اثر پڑے گا آگلے کالر کے پاس چلتے ہیں نمسکار نمسکار سر ماندیم آترم سبیش جی اجیسے نہیں سارنگر سے بول رہا ہوں سر بھارت کو پورنستان بنانے کی پیچھے بہت بڑی ساجت ہے بھارت دنیا کا سب سے نوجوان دیت ہے اس لئے دنیا کی کچھ نیروض اور گرم نیروض تک بولی بنانے والی کمپنے بیجنس کرنا چاہتے ہیں اور کر رہی ہیں اور کچھ ہمارے دشمن دیت ہماری سلسکرپتے اور دیت کو نشت کرنا چاہتے ہیں اور میں میں نے آج تک کی میں نے آج تک کی ویبسائٹ کو بہت خوبی دے گا جس نے سر بہت سلیل کنٹینٹ اور پوٹو ملے ہیں اگر کوئی سنیم تیلو اکٹی بھی اس کو دیکھے تو ساید وہ بھی بیک جائے انت میں میں ماں بھارتی کی چارلائن پڑنا چاہوں گا میڈیا بنی تی آر پی کی بھوکی سنسکار چھوڑ سلیر بنا فلمستان اندھی بہری بنی سرکار کیوں تو گیا یہ سماج اب تو ارجا میرے لادلے ماں تیری بکا دہی لٹی اجد ماں کی دیکھ ماں کی کیوں تجھ کو لاجنا آ رہی جہین سرکی ڈانیواد آپ بھی کال کر سکتے ہیں لیکن ہم آپ کو بتا دے کہ جو لگاتار آکڑے ہمارے سامنے فیس بک پر بھی لوگ ڈال رہے ہیں یہ اتنے چوکانے والے ہیں اتنے تتھیا آپ کے سامنے ہم سکرین پر چلا رہے کہ جس میں جو آکڑے ہیں اس کو سن کر آپ چوک جائیں گے کہ لگاتار بھارت میں یہ کیسے ہو رہا ہے انٹرنیٹ دیکھنے والے سو میں سے پیسٹ لوگ اگر سیکس کو کسی نہ کسی روپ میں دیکھتے ہیں ویسے تو سو پرتیشت لوگوں کے سامنے یہ اپنے آپ بھی کھلتا ہے کیونکہ ہم جو فری کے ایمیل آئی ڈی یوز کرتے ہیں اس ایمیل کے ساتھ ان کو ویجیہ پن کرنے کا سپیس اپنے آپ میں ہم اس اکاؤنٹ کھولتے ہوئے اگریمنٹ میں اپنے آپ میں ایسے آتے ہیں لیکن آپ اس کو ابیوز کر کے اوہ صحیح نہیں ہے اس والے کلک پر اگر کلک کریں گے تو دھیرے دھیرے اس کے خلاف محول بننا شروع ہوگا اور لوگ اس کو جب انلائک کریں گے تو نچی طور پر ڈالنے والوں پر بھی اثر پڑے گا اگلے کولر ہمشکار سریجی دھنیواز بندے ماترام بولیے ہاں سر کیا کہیں گے ہاں سریجی بول رہا ہوں بیل سرما سر چھتیس کروڑ چھتیس کروڑ دیوی دیوتاوں کے دیس میں اس طریقے کا پورڈ ٹی وی کا جو پرچار ہو رہا ہے ہاں جو فلمیں چل رہی ہیں ایک دیس کے لیے مطلب جو ہے سرم کی بات ہے اور ہمارے دیس کے نیتاؤں کے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے کیونکہ بیدھان سبا لوگ سبا میں نیتا لوگ سرے عام مطلب جو ہے اس طریقے کی خلم دیکھتے پکڑے گئے اور ان کا کچھ بھی نہیں بگنا بلکل دنیواد یہاں پر جو نیتاؤں کی بات آ رہی ہے یہاں بھلے ہی ایک لوگ سبا ویدان سبا میں کرناٹک میں ایسے لوگ پکڑے گئے میں چالنج کرتا ہوں اس دیش کے تمام سانسدوں کو تمام ویدھائکوں کو جن کو لیپ ٹاپ دیے گئے ہیں یا پیڑ دیے گئے آئی پیڑ دیے گئے ہیں ان کے انٹرنیٹ سرچ کا یوز کا یوارل کا ہسٹری کا ڈاٹا نکالیے شاید ہی ایک آد دو پرتیشن ایسے کوئی ہوں گے جنہوں نے اس کو سرچ نہیں کیا خود سانسد بھی اگر نہیں کرتا ہوگا تو اس کا پی اے یا اس کو یوز کرنے والے تمام چوکڑی کے لوگ جو ستہ کے مستی میں چور ہے وہ ضرور اس وشے کو سرچ کرتے ہوں گے میں ٹی وی کے دوارہ یہ کھلا چالنج کرتا ہوں اگر کوئی میرے اوپر اس وشے میں لیگل ایکشن لینا چاہتے تو بھی میں کاروائی کو سامنے جانے کو تیار ہوں لیکن اس دیش میں جو آئی پیڑ سرکاری آدھیکاری نیتاؤں کو باٹے جاتے ہیں اس پر بھی سیکس سرچ ہوتا ہے اگلے کالا نمشکار ہاں جی سر ایسے ہے کہ اس سرکار سے اور ان منطریوں سے ہم کیا امید رکھیں گے کہ یہ بین لگائیں گے یہ سنصد میں بیٹھ کے خود تو شلیل فلوے دیکھتے ہیں اور یہ کیا بند کریں گے ان چیزوں کو یہ خود دیکھتے ہیں ہم چیزوں کو بلکل یہی تو ہم کہہ رہے کہ ان سے امید نہیں ہے لیکن آپ کا آپ کے بیٹے پہ کنٹرول نہیں ہے کیا آپ کے بیٹی پہ کنٹرول نہیں ہے کیا بھائی پہ کنٹرول نہیں ہے کیا اور اس سے بھی بڑا آپ کو خود پہ کنٹرول نہیں ہے کیا ہم خود پہ کنٹرول رکھیں گے تو بھی یہ پیشت پرتیشت کا آکڑا کہیں کی کہیں اتر جائے گا بھارت کا آج چوتھے نمبر پر ہونا یہ کتنی شرم کی بات ہے اگر اس دیش کی مہمہ کہیں پر بتانی کے لیے کوئی جائے گا اور کوئی اگر کہے گا کہ دیکھئے کس دیش کی مہمہ بتا رہے ہیں انٹرنیٹ دیکھنے والے سو میں سے پیشت لوگ تو سیکس دیکھتے ہیں 53% کنٹینڈ انٹرنیٹ پر سیکسی ہے پورن ہے اور آپ بھارت کی بات کر رہے ہیں آپ کے ایج گروپ میں اگر جائیں تو انٹرنیٹ پر آکاؤنٹ جس پاس سال کے بچے نے بھی کھول کے رکھا ہے جو کلک کرنا کیول جانتا ہے اس کو بھی آج سیکس اپنے آپ اس کے سامنے پروسہ جاتا ہے اس دیش کی کیا مہمہ آپ بولیں گے اگر یہ کوئی کہے گا تو آپ اس کو روک نہیں سکتے ہم یہاں پر ایک برک کے لئے برک کے بعد آپ کا ایک بار فیشت سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں بنداز بول اور بنداز میں ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں مدہ کی کیا ہندوستان کو پورنستان بنایا جا رہا ہے اور یہ بنانے کی مہم اپنے آپ ہی اس طریقے سے اٹو پائلٹ میں ڈالی گئی ہے یہ لگاتار سجن وقتی بھی اس کے چنگل میں آ ہی جاتا ہے اس کے سامنے جب وہ کھلتا ہے اور وہ کلک کرتا ہے تو کئی بار تو ایسے پوپ اپ کھلتے ہیں کہ اس پوپ اپ کو آپ کو دیکھے بگر اس کو کلپ کیے بگر آپ سائٹ پہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے اور یہ لت لگائی جاتی ہے اور یہ لت اب یہاں تک گئی ہے کہ ہم دنیا میں چوتھے نمبر پر آگے ہیں اور تھوڑے ہی دنوں میں ہم دنیا کے شاید ایک نمبر پر آئیں گے اس دیش کو دنیا میں ایک نمبر بنانے والے کی چاہے رکھنے والے اس دیش کو دنیا کا وشوگرو بنانے کی چاہے رکھنے والے جرہ ساوڑھان ہو جائیے آپ کے پہلے اس ہندوستان کو پورنستان بنانے والے آپ سے آگے ہیں کولر کے پاس چلتے ہیں سرے سی نمسکار نمسکار سر میں دربل سنگھانگڑا بول رہا ہوں آرمی پبلسکوڈ ڈگسائی سے ہاں مطلب سے سر میرا اس کے بارے میں یہی بولنا ہے کہ سرکار بہت کچھ کر سکتی ہے جیسے پیتھ ہی بار میں نے ابھی فون ملایا تھا مل نہیں پایا تھا تائینہ کے بارے میں جب ہم پر کہہ رہے تھے تو اوکس نے کہا ابھی میرا یہی موانا تھا کہ جیسے پروڈکٹ ہی سرکار چون لکی آتی ہے جب سمان ملتا ہے تب ہی تو پروڈکٹ ہی ہے وہیں خریدتے ہیں ابھی بھی اصلی بھی سارے کوئی بھی بیچ میں بریک آتا ہے بریک میں بھی سکتا نا سوٹا ہے کہ مجھلے پریوار کو بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے اس کے سامنے بلکل دنیواز لگاتار بریک کے اوپر بھی اوبجیکشن لیا جا رہا ہے اور اس بریک پر کیا کیا دکھایا جاتا ہے نہیں چلانے کے کروڑو روپے کا نقصان بھی چلتے ہیں کالر کے پاس چلتے ہیں نمسکار نمسکار میں کیٹی پانڈی جہانسی سر سرکار چاہے تو یہ سب کچھ ایک دن میں بند ہو سکتا ہے سرکار کے اندر پوری چھمتا ہے پوری اس کی مزندی یہ پورے ہائنٹس ہیں لیکن سرکار خود نہیں چاہتی ہے کیونکہ سرکار چاہے تو کیوں یہ ہندوستان میں جب سرکار اگر چاہے گی تو بیدیا بالان جیسے پورسکار کو راشتی پورسکار دیا جاتا ہے اس کا مطلب صرف یہ ہی ہے کہ پورنوگرافی کو بڑھا آتھاروی ستاب دی کا کہا گیا انکوم پھیر کو جب انکوم پھیر کو آدھیکس بنایا گیا سرکار پوڑ کا ملکہ سرعبت نے کہا انہیں آتھاروی ستاب دی میں پیدا ہونا چاہیے تھا یہ جب سرکار میں سنتی ہے اور سرکار کی یہ نیتیاں آئیں اس پرکار کی تو محض بھٹ پوجہ بھٹ کہتے ہیں پوجہ بھٹ سے میں سادھی کر لیتا ہے یہ اتنی سکھی ان سب کو پوری کی پوری چھوٹ ہے بولنے کی چھوٹ ہے بولنے پر پابندی لگنی چاہیے اور پورے سنسر بورڈ کو صحیح طریقے سے چلانا چاہیے سرکار سب کچھ کر سکتی ہے لیکن کرنا نہیں چاہتی ہے دھنیواز نینواز ہم آپ کو پرنام دکھاتے ہیں کہ ایسا ہی چلتا رہا تو کیا پرنام ہوں گے دیش میں ہیوانیت بڑھ جائے گی ڈلی میں ہوئے گینگ ریپ کی کیس ہمارے سامنے ہے یہ ویبھت روپ پہلے کبھی نہیں دکھائی دیتے تھے آخر ایسا کیا ہوا اچانک دیش کی رازدھانی میں ہیوانیت بھرے ریپ ہونے لگے ہماری یووہ پیڑی پتھ بھرست ہو جائے گی دیش کا یووہ جس وقت اپنا بھوشی نرمان کرنے میں لگا ہوتا ہے اسی وقت پون جیسی سائٹیں اس کے سامنے کھول جاتی ہیں ایسے میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا یووہ کیسے بھوشی کے بارے میں سوچ سکتا ہے ہماری سناتن پرمپرائے ختم ہو جائیں گی بھارت جن سناتنی پرمپراؤں کے لیے جانا جاتا ہے مہیش بھٹ جیسے لوگ انہی پرمپراؤں کو ختم کر کے ایک اشلیلتہ بھرے سماش کا نرمان کر رہے ہیں بھارت پون کا ہب بن جائے گا ابھی تو کیول سنیلیون کو لاکر بھارت کو پون کا ہب بنانے کی تیاری ہے آگے اور بھی زیادہ پون اسٹاروں کو لاکر بھارت یہ سماش کو اشلیلتہ کی خائی میں ڈھکیلا جا رہا ہے ہم اپنے سپنوں کے بھارت کا نرمان نہیں کر پائیں گے ہمارا سپنا ہے ایک ایسا بھارت نرمان ہو جہاں آداش وں کے ساتھ بھارتیتہ بھی جھلکے جس بھارت کو دنیا ایک آداش وادی دیش کہے لیکن ہم تو اشلیل اور کلیو کی بھارت کا نرمان کر رہے ہیں کولر کے پاس چلتے میرے آم کسیل جنہ سے بول لہا ہاں جو آپ بلداز بول چلا رہے ہیں بہت اچھی scheme ہے بہت بڑی حتم ہے لوگوں سمجھانے واسطے لیکن سر اتنے نیتا جو کالے ہو گئے ہیں اتنے چور ہو گئے ہیں کیا سمجھائیں گے ہم اور گریب آدمی کوئی شیطی نہیں ہے اور ایک نیتا چنا جاتا ہے اس کے لئے کروڑ واسط کیا کہیں گے سر اس میں ہیوانیت بہت آج بڑھ گئی ہے کیا چوروں کے لئے کوئی جگار بنے گا نیتاؤ کے لئے بلکل بلکل دنی بات حتاس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بدلتے سمجھ میں بدلتے چکر میں طاقت لگاتے رہیے جو چکر گھوم رہا ہے ہم جیس دشا میں چاہتے ہیں اگر ہم یہ سوچے کی ہمارے گھومانے سے کیا ہونے والا ہے تو ضرور جائے گا پریاس سے شاید یہ ہو سکتا ہے چکر کی دشا صحیح ہو جائے لیکن ہاتھ لگائے بگر آگے بڑے بگر سکار اکمک سوچے بگر یہ سمبھو نہیں اس لئے لگاتار بولتے رہیے اگلے کولار نمشکار بندے ماترم بھائی جی میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو میکالے دوارہ سانسکرٹک پتن کا مادیہ اپنائے گیا تھا 1835 میں اور وہ سانسکرٹک ہمارے بھارت دیش کے خلاف چل رہا ہے اور یہ ساٹھ کروڑ کے دیش دیش بھرتی کے راستے پہ چلے گئے تو یہ ہمارے یہاں سے برش چاریوں کا پتن ہو جائے گا اور ان کو بھرگ لانے کے لیے یہ کارکرم اور جو مطلب دنیواز بڑا اچھا مددہ یہاں اٹھایا ہے کہ اس دیش کے یواز پیڑی نے اگر اپنی ارجہ سکار اتمک دیش میں لگائی تو سب سے پہلے نمبر آئے گا اس دیش کے دشمن برشت چاریوں کا اس کے بعد نمبر آئے گا اس دیش کے سیما کے بہار بیٹے دشمن کا اور اس لئے بہار دیوالے لوگوں میں گھر کے اچھے وقتی کو غلط دشا میں لے کے جانے کا شڑی انتر کھیلا جاتا ہے اس کے لئے جال بچھایا جاتا ہے اس دیش کے یواز کو فسانے کے لئے جو جال بچھایا ہے اس جال کا یہ پرنام ہے کہ سو کا اکڑا 64 تک گیا ہے یہ سو پرتیش دیکھ نے والوں میں سنکھ بزرگوں کی بھی ہے مجھے لگتا یواز کا ہی آگر آکڑا ہم نکال گے تو شاید 95 پرتیش تک جائے گا انٹر نیٹ خراب ہے اسے ہم نہیں کہتے لیکن اس کا ادون نیک طریقے سے اچھے طریقے س ویدھائی لگے یہ بات صحیح ہے کہ ہم سب پون سائٹ کو بین نہیں کر سکتے لیکن ہمیں اس کی شروعات تو کر نہیں ہوگی سرکار اس کے لیے ترنت کڑے کانون لائے اشلیل کنٹینٹ بنانے والے فلم کار بین ہو کئی فلم کار ایسے ہیں جو کھلے آم اشلیل تا پروس رہے ہیں لیکن ہمارا سینسر بورڈ بھی اس اشلیل کنٹینٹ کو روکنے کی بجائے اسے بڑھا دے رہا ہے ایسے میں ضرورت ہے سکت سے سکت قدم اٹھانے کی جس سے اشلیل تا کو روکا جا سکے سینسر بورڈ میں اشلیل لوگوں کو نہ رکھا جائے سینسر بورڈ میں کئی ایسے لوگ آتے ہیں جو خود کئی فلموں میں اشلیل تا بکھیر چکے ہیں اگر ایسے لوگ سینسر بورڈ میں بیٹھے رہیں گے تو پھر کیسے اشلیل تا کو روکا جا سکتا ہے اشلیل تا پروسنے والے چینل پر 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 بند لگے کئی ایسے چینل ہیں جو انٹرٹینمنٹ کے نام پر دھڑلنے سے اشلیل تا پروستے رہتے ہیں ایسے میں آپ کبھی بھی اپنے پریوار کے ساتھ بیٹھ کر اس شو کو نہیں دیکھ سکتے سرکار اشلیل تا کے خلاف کڑے کانون بنائے دامینی اور گڑیا گینگ ریپ کے باد سرکار نے مانا تو ہے کہ اشلیل تا کے خلاف کڑے کانون بنانے کی ضرورت ہے پون سائٹ کو بین کرنے کی ضرورت ہے مگر کیا سرکار اس اور کوئی کڑے قدم اٹھائے گی یہ دیکھ نہ ابھی پاتھ چلتے نمشکار نمشکار سورج جی بولیے کسی بھی دیس کو اس کی پہچان کے ساتھ سمول جڑ کے ساتھ نشٹ کرنے کا سب سے اچھا اپائے ہوتا ہے کہ سنسکرطی اور سبیتہ پہ کٹھارا گات کیا جائے پر 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 سنسکرطی پر سنسکرطی نام بے جانا جاتا ہے اسی ساریت کے تحت بھارت میں پوری سبیتہ سنسکرطی ناس کر کے یہ یوروپ کی سبیتہ سنسکرطی تھوپا جا رہا ہے جی دھنیوال دھنیوال یہ مدہ ہم آپ کے سامنے لے کر آئے میں نے جکر کیا تھا کہ ہمارے سارے ہی دیش کے ٹی وی چینل پر اس پرکار پروڈکٹ بیچنے والے بڑا اکرش دباؤ ہوتا ہے بزنیس کے لئے سدرشن کی جو ویب سائٹ سدرش نیوز ڈاٹ کام یہ جب رینکنگ میں دیش میں دو نمبر کی سائٹ بن گئی ہے جس کو دنیا بھر بھارت بھارت لوگ ہندی بھاشی لوگ دیکھتے ہیں یا پہلے ویژیапن دینے ہم سے اپروچ کیا گیا وہ اشلیل ویژیапن دینے والے نے اپروچ کیا کسی اچھی پہچانی جانے والی زیادہ لوگوں تک پہنچنی والی چیز کے اوپر کوئی سجن ہی نہیں ہوتا ہے پہلے ہی ہوتا ہے تو درجن ہی ہوتا ہے سدرشن کے سائٹ پر ہم اپنے آپ آٹ اپنے کچھ ایڈ بینر چلائیں گے ایسا کہنے والے کمپنی کو ہم نے کہا کہ ہم سنسر کریں وہ ہی چلے گا تو انہوں نے کہا نہیں آپ جگہ ڈیفائن کریں گے ہم نے کہا ہمیں نقصان منظور ہے لیکن ہم ایسا کنٹینٹ سوشل ورکر ماننے والے کسی ارگنائزیشن نے بھی ہم کو یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو اپنا ویژیапن دیتے ہیں لیکن پھر ہم نے جگہ کھالی رکھی اس کے بعد کچھ اور کم ریٹ پر دوسرے لوگوں کو آٹ دیا لیکن ہم نے آٹ کچھ بھی دکھائے اور ہم اپنی چار گنا زیادہ پیسے دینے کو تیار ہے لیکن ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں اور منافع باد میں نقصان چلے گا لیکن ہم نے دیا نہیں میں دیش کے تمام چینل کو دیش کے تمام آکبار کو ویب سائٹ چلانے والے لوگوں کو اور سماج میں کام کرنے والے ساماج اکشتر کے لوگوں کو کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا دھہرے رکھئے جب آپ کے پاس لوگ کوئی اپروچ کرتے تو اچھا کون برا کون یہ دیکھئے اور وہ دیکھ کے بھلے نقصان ہو لیکن اچھائی کا ساتھ دیجئے ایک دن آپ ضرور آگے بڑھیں گے میں کارکم کے پر اس کام کو کر رہے ہیں لیکن میتروں اس دیش کو دنیا کا وشو گرو بنانے والوں کے لئے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اس دیش کو آپ جب تک وشو گرو بنائیں گے ایک نمبر پر لے جائیں گے اس کے پہلے ہندوستان کو اگلے ایک دیڑ سال میں پورنو گروفی میں ایک نمبر بنائے جائے گا یہ ہندوستان پورنستان ہو جائے گا آپ کو تیع کرنا ہے کہ آپ زیادہ کام کرے اور یہ وشو گرو ہمارے سنسکرطی کے وشے میں بنے یا یہ زیادہ کام کرے ہندوستان کا ہندوستان رکھنا ہے یا ہندوستان کا پورنستان بنانا ہے آپ کے ہاتھ میں آج کے لئے جہن